اسلام علیکم برین سواگت آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو یہاں پر ایس پی کالج جو ہے سرنگر کی انہوں نے لنک ایکٹیویٹ کر دیا ہے جو بھی یہاں پر سلیکٹ ہوئے ہیں ایس پی کالج میں چاہے آپ کا بی ای بی ای سی بھی کام کا کورس ہو اونر ہو یا پھر انٹیگریٹڈ ہو کوئی بھی آپ کا پروگرام یہاں پر آپ سلیکٹ ہوئے ہیں ایس پی کالج میں تو یہاں پر میں آپ کو فل پروسیجر بتاؤں گا آپ کو کیسے آن لائن ایڈمیش کرنی ہے تو آپ اس ویڈیو کو انٹک دیکھنا تاکہ جو بھی آپ کے ڈاؤٹ ہوں کس طریقے سے بننا کیا سسٹم ہے وہ سب کچھ آپ کو پتا چل سکے یہ ویڈیو میں میں اپنے موبائل فون سے بناوں گا تاکہ آپ خود اپنے موبائل فون سے ایزی طریقے سے بنا سکیں اسی کو دیکھ کر یہ آپ کے لیے ڈیم ہو رہے گا تو اس ویڈیو کو انٹک دیکھنا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپارٹنٹ اپ ڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو لکھا ہوا ہے کلک ہے تو فیل ڈیٹیلز تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اب جیسے یہاں پر کلک کریں گے کروم جو بھی ہوگا آپ کروم پر ہی جانا بیسٹ رہے گا تو آن لائن پرویڈنل اپلیکیشن فارم فارسوڈرن سیلیکٹڈ فار ڈیفرنٹ یو جی ہے آئی جی بھی ہے اونر بھی ہے جو بھی یہاں پر سیلیکٹ ہوا ہے یو جی آئی جی یا اونر کورس کے لیے اس بھی کالج میں وہ سب یہاں پر فیل اپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر نے بولا ہے بی فور فیلنگ ایڈمیشن فرم کنلی چیک فی این کمبنیشن ڈیٹیل تو آپ سب سے پہلے یہاں پر کمبنیشن ڈیٹیل چیک آپ کو کرنی ہے اور فی ڈیٹیل چیک کرنی ہے یہ زیادہ ضروری ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر لنک ملے گیا آپ اسی جیسے میں وہ لنک دوں گا آپ کو یہاں پر آپ تو آپ کو دیکھنے کی ضرورتی میں تھوڑا یہاں دکھا دیتا ہوں کیا سسٹم ہے یہاں پر پہلے آپ یہاں پر سبجیٹ کمبنیشن دیکھ لیں کیا سبجیٹ کمبنیشن ہے یہاں پر تو اس کا پی ڈیو فائل جو سبجیٹ کمبنیشن ہے وہ میں آپ کو اپنے ٹیلی گرام پر بھی دے دوں گا ٹیلی گرام کی لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی وہاں سے آپ ٹیلی گرام جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو پی ڈیو فائل مل جائے گی پہلے میں سبجیٹ کمبنیشن بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو فی سٹرکچر بتاؤں گا اس کے بعد بتاؤں گا آپ کو بھرنا کیسے ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہیں جو رکھے ہوئے سریری نمبر وائز یہاں پر سیونٹین تک یہاں پر ہیں انہوں نے ساتھ میں بتایا ہے کمیسٹری باٹنی زالجی باقی کمینگلش اور انوارمنٹ سائز یہ سب کے لیے کمپل ساری ہے تو یہاں پر بتایا ہیں ایٹی سوڈٹ ہیں کمیسٹری جیوڈری زالجی کے لیے ٹوانٹی سوڈٹ ہیں کمیسٹری جیوڈری جیوڈری کے لیے فیفٹین سو دانتے تو یہ آپ کے کمبنیشن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اور کمبنیشن بھی ہیں یہ آپ کے نان میڈیکل سودانس کے جو کمبنیشن ہے وہ یہ ہے میتھمیٹک فزیکس کمیسٹری یہاں پر 20 سودان دیں میتھمیٹک فزیکس انفرمیشن ٹکنالوجی کے لیے تونٹی سودانٹے میتھمیٹک فزیکس الیکٹرونک کے لیے یہاں پر 15 سودانٹے تو انگلیش کممینیکیٹ ہی انگلیش اور انوارمنٹ سینس آپ کو کمسری ہوگی باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو یہاں پر فی سٹرکچر بتاؤں گا فی سٹرکچر یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ فی سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں یہ یو جی کورسز کے لیے جو بھی انٹیگریٹ اور اونر تھے ان کا میں نے آرڈی بتا دیا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے وہ بھی دیکھ لینا بی ایسی میڈیکل جو ہے اس کا جو فی ہے 4551 روپیز ہے اگر آپ کا میڈیکل ہے ساتھ میں آپ بائیو ٹیکنالجی یا ہیومن جینیٹکس کلینیکل بائیو کیمیسٹری بائیو انفرمیٹک وارٹر منیجمنٹ ان میں سے کوئی ایک سبجیکس ساتھ میں چیز کرتے ہیں تو آپ کو بنیں گی یہاں پر فی سیون تھاؤزن فیفٹی ون روپیز نان میڈیکل کے سبی سڈرن کے لیے جو فیس ہے وہ ہے 4481 روپیز اور نان میڈیکل کے ساتھ اگر آپ انفرمیشن ٹیکنالجی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی فی جو ہوگی وہ ہوگی 6481 تو یہ تھا فی سٹرکچر اب میں آپ کو یہاں پر دوبارہ بتاؤں گا کہ آپ کو فارم فیلپ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر جو بھی ہے فی سٹرکچر وغیرہ اور کمبنیشن سب آپ نے دیکھ لیا تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو یہاں پر نے دو فون نمبر دیئے ہیں وہ ان پر آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو فارم فیلپ کیسے کرنا ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ لیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ای میل ایڈرس لکھنا ہے جیسی آپ ای میل ایڈرس لکھیں گے یہاں پر جو آپ کا ہوگا اپنے ای میل ایڈرس یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد آپ کو کورس چوز کرنا ہے اگر آپ کا انٹیگریٹڈ ہے تو آئی جی چوز کریں اگر اونر ہے تو آپ کو اونر پر جانا ہے جو آپ کا یہاں پر کورس ہے وہاں پر ہی جانا ہے اب جیسی میں ایک رینڈم لی چیک کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں اب جیسی وہاں پر میل وغیرہ لکھیں گے ایک کورس اپنا چوز کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر سٹریم چوز کرنی ہے میڈیکل رکھنا چاہتے ہو یا نان میڈیکل جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سبجیکٹ کمبینیشن سیڈ نمبر جو میں نے آپ کو وہاں پر بتایا ویب سائٹ پر جیسی دکھائی تو وہ آپ کو لنک میں دے دوں گا پیڈی اپ فائل جو ہے وہ دے دوں گا میں آپ کو تیلی گرام پر وہاں جوائن کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکریپشن مل جائے گی تو وہاں پر پیڈی اپ فائل دیکھ کر آپ کمبینیشن چوز کریں آپ کو کون سا چون کمبینیشن ہے آپ کو یہاں پر پہلے میڈیکل یا نان میڈیکل چوز کرنا ہے جیسی آپ وہاں سے چوز کریں گے پھر آپ کو میڈیکل یا نان میڈیکل کہ جو کنبینیشن ہے و coh 어쩌ئے ہیں وہ آپ کو چیز کرنا ہے تو پھر آپ کو کنبینیشن کنفورمیشن نمبر جو ہے اب کو یہاں پر جنگ یہاں پر hanpa 안녕하세요 کنبینیشن کنفورمیشن نمبر جو ہیں کنٹیک کرنے آپ کو ان دو نمبر میں سے کسی ایک نمبر پر تو ان دو میں سے جیسے آپ کسی کو بھی جو بھی کنٹیک کریں گے آپ کے جو کنبینیشن ہے وہ یہاں پر ہو جائے گی کنفرم تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر برانچ اور ڈیپارٹمنٹ چوز کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کون سی برانچ آپ کی جنرل بی ایسی میڈیکل نان میڈیکل بائیو کمیسٹری ان میں سے آپ کو یہاں پر چوز کرنا ہے میں یہاں ایسی دکھاتا ہوں آپ کو جو آپ کی یہاں پر برانچ ہوگی آپ کو پھر اس کے بعد سیل نمبر اندر سیلیکشن لسٹ آپ کا سیلیکشن لسٹ میں سیلیل نمبر کون سا ہے وہ سیلیل نمبر آپ کو یہاں پر لکھنا ہے پھر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے پیرنٹیج لکھنا ہے جنڈر میل ہیں یا فی میل ہیں ڈیٹ اپ برٹھ لکھنا ہے کونٹیکٹ نمبر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو ٹوٹل فی وغیرہ بھرنی ہے وہ لکھنی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی وہ آپ کو لکھنی ہے فی ٹرنزیکشن نمبر فی پیڈ بائی ایس بر کمبنیشن سٹریم جو آپ کی وہاں پر ہوگی وہ آپ کو یہاں پر لکھنی ہے تو جیسے آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھلے کونٹیکٹ نمبر دکھائے وہ آپ کو یہاں پر لکھنی ہے ان سے کونٹیکٹ کرنا ہے کہ اس کو فی جو ہماری ٹرنزیکشن نمبر ہے وہ کیسے پتا چلے گا کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر سبمٹ کر دینا ہے تو یہ طریقہ ہوگا ہے اس پی کالیج کے سوڈنٹس کے لیے فارم سبمٹ کرنے کا یہ ایزی طریقہ ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر کلیر کر دوں گا جو آپ کا ڈاؤٹ رہا ہو تو اس ویڈیو کو باقی فرنز تک بھی شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان سکیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینکیو سو میک